بلوچ آج بھی کہتا ہے کہ میرے حقوق دو قومی حقوق دو اگر نہیں تو تاریخ تو اپنی راہ بنائے گی یہ بلوچ نے کہہ دیا کہ اب مزید غلام نہیں رہے گا غلام کی زندگی نہیں گزارے گا اور انگریز کے آنے کے وقت جب انگریز آیا تو اس نے بلوچستان کو بلوچوں کو سپیشلی سیکنڈ ڈیفنس لائن بنایا رجزار کے خلاق فرسٹ آوانستان با فرسٹیٹ سیکنڈ بلوچ تو اس نے بلوچوں کو لوٹا ہوٹا نہیں انگریزوں کی مہایدے کے تحت جب پاکستان بنا کلات کو آزادی ملی ہے خان کلات احمدیار نے دو ہاؤسز بنائے اوصف عوام دارالعمرہ اور کوئی انگریز کے طرز کے اوصف کامن ہیں اوصف لارڈز جناس صاحب سے بھی تشریف لائے کہ کلات کو پاکستان میں شامل کرو بلوچوں نے اچھا خسا ریزیسٹ کی لیکن احمدیار صاحب رات کے بارہ مجھے ڈاڑر سے بھاگے کہ کہیں بلوچ مجھے ارسٹ کر کے کچھ اور گڑھ بڑھ نہ کریں تین وجہ کلات پہنچ کے جب پہنچا رہا دی رات وہ اس نے اعلان کر دیا کریں میں نے بحیثیت رولر میں نے اس کو شامل کر دیا میں وہ پہلا شخص تھا ان میں سے کہ میں پہاڑوں پہ گیا گوریلا بننے کے لئے جب ہم گئے میں نو برس پاڑوں کے راہ گوریلا کمانڈر کی ایسیت تھی بھٹو صاحب کے دور میں آپ کو حیرانی یہ ہوگی کہ ہمارے بچیوں کو منڈیوں میں فروخت کیا گیا میں نے کئی بار پریس میں دیا میں نے کہا کہ اگر نہیں منڈ کی اثر کر آئے میں نے قیمت دیکھو ان کی بچیوں کو واپس خرید کے والدہ ہم کے حوالے کیا میں ان کو لاکھ پیش کرتا ہوں ہماری بچیاں بھی کی ہیں مال مویشی نہیں بہت بیٹیوں کو بھی ایرومتیاں صرف نہیں ہوں ہمارے جوانوں کو شاید نہیں کیا کہ بچیاں منڈیوں میں بھی کی ہیں ہماری یہ مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کو ملک میں ہم رہتے ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں سوئی گیس بلوچسان میں نکلتا ہے ساحل سمندر پاکستان کا بلوچوں کا ہے یورینیم بلوچ علاقے سے نکلتا ہے مکران سے اور آپ کے بغلچور سے نکلتا ہے لیرہ غازی خانویں بلوچی علاقے سے سونا یہاں ہے گندک یہاں ہے فلورائٹ یہاں ہے کرومائٹ یہاں ہے کوئلا یہاں ہے جیبسم یہاں ہے آئرن یہاں ہے سب کچھ دنیا کی جو ہوتی ہے زمین کے نیچے وہ بلوچوں کے سرزمین میں موجود ہیں اگر نہیں ہے وہ صرف بلوچوں کے لیے نہیں پورا پاکستان سوئی گیس سے جلتا رہا استعمال کرتے رہے خود بلوچستان کو دو سال ہوئے ابھی ملے وہ بڑا عرسان کر کے اور سوئی گیس کا انکم جتنا ہوتا وہ بلوچستان کو نہیں دیا جاتا پھر ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان بھوکا ہے بلوچستان کے پاس کچھ نہیں ہے ہم دے رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سوئی گیس کا صرف سوئی گیس کا سالہ نے انکم کیا ہے وہ ہمیں دے دو ہمیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ دولت منترین صرف صرف سوئی گیس کی وجہ سے باقی آپ چھوڑے جو مادمیت آپ لے جا رہے ہیں منتیں کی باستے دی جھولی پہلا ہے بھائی ہم ایک قوم ہے برابری کے بنیاد پر ہمارے حقوق دو ہماری قومیت کو تسلیم کرو ہماری تاریخ کو تسلیم کرو ہماری کلچر کو تسلیم کرو ہماری زبان کو تسلیم کرو ہم اپنے سرزمین کے خود مالک ہیں روشے ریشو کے حساب سے ہم سے لو ریشو کے حساب سے ہم کو دو کسی نہیں ملنا سب لوگ اس میں کام کرنے والے باہر سے آتے ہیں بلوچوں کو مزدوری نہیں ملتی مجھے سب سے بڑی خوشی ہے کہ بلوچ کو احساس گوا کہ میں غلام ہوں جب ایک قوم کو اپنی غلامی کا احساس ہوتا ہے اب اس کو غلام کوئی نہیں رکھ سکتا ہم آج بھی کہہ رہے ہیں برابری کے حقوق پہ چار قومیں یہاں رہتی ہیں بلوچ پشتون سندھی پنجابی پہلے قومی خودمختاری بلوچوں کا بلوچستان سندھیوں کا سندھ پنجابیوں کا پنجاب پشتونوں کا جو بھی ہم پشتون اپنا رکھتے ہیں اپنی صوبے کا مرکز میں مساوی نمائندگی ہر صوبے کو ہر قوم کو اپنے فوج رکھنے کا اختیار ہے کہ رات و رات کوئی جرنیل اٹھ کے بوٹ پالش کر کے سوہم اپنے ملک کو فتح نہ کرے جیسے کئی بار ہوئے پھر میں دیکھوں کہ مرشلہ کیسے دکھتا ہے جب بھی یہاں کچھ ہوگا بلوچوں کے خلاف ظاہر کوئی انواب ہو اس کے میں رہے ہیں کیونکہ اسی مقصد کے لئے تو گئے ہیں تو اب بلوچستان میں اس کے لئے جو یہ خاموشی ہے یہ خاموشی نہیں ہے یہ ایک طوفان ہے سمندر میں جب خاموشی آتی ہے تو ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے کسی وقت بھی دھماکہ ہوگا